تب بشرا بی بی نے ہمیں زمان پارک میں بلایا تھا تو انہوں نے تب یہ کہا تھا ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی جب ہماری حکومت آ جائے گی تو انشاءاللہ بہت سارے ایسی عہدے ہوں گے بہت ساری ایسی پوزیشنز ہوں گی جہاں پہ آپ خواتین کو جو اتنے اترے سے اتنے سالوں سے خان صاحب کے لیے کام کریں وہ ہمیں وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں ایک اچھی پوزیشن نہیں نہ ہوگی تب تک آپ کچھ پہلے جب میں وہاں پہ کیمپین کے لیے جاتی تھی تو میں وہاں پہ لوگ کہتے تھے اپنے پرابلنز بتاتے تھے تو تب میں ان کو یہ کہتی تھی چونکہ ابھی ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم آپ کا کام ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن جب ہماری کل کو حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے سارے کام ہوں گے تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں اب تو میں وہاں جاتی نہیں ہوں کیونکہ وہ لوگ جو اپنا فائدہ دیکھ کے اس پارٹی میں کبھی کل کو خان صاحب کی ہم حکومت میں نہیں رہیں گے تو وہ کسی اس پارٹی میں چلے جائیں گے جو چڑتے سورج کے پجاری ہیں ان سے وفا کی امید رکھنے کی بجائے جو اصل میں ان کے کارکون ہیں اور ان کے وفادار ہیں ان کو جگہ دیں ان کو اپنے پاس قریب رکھیں وہ نصرت بھٹو ہمارے گھر آتی تھی اور میری مدر بھی اسلامباد جا کے بھٹو صاحب کے سامنے انہوں نے سپیچ دی تھی میرے فادر تین دفعہ مسلسل کانسلر بھی رہی اور وہ بھٹو کی اتنے بڑے جیالے تھے کہ وہاں پہ بنیاد ہی پیپلز پارٹی کی میرے فادر نے رکھی تھی اس علاقے میں اور انہوں نے جیلیں بھی جب زیاء الحق کا زمانہ تھا بھٹو کو پانس کی ہوئی تو میرے فادر نے صاحبال جیل میں تقریباً دو ماہ گزارے تھے جیل میں تھے تو اس وقت تک میرے فادر پیپلز پارٹی سے بے حد عشق ہمارے گھر میں جب بھٹو کو پانسی دی تھی نا تو ہمارے گھر میں ایک صفح ماتم تھا جو بیچ گیا تھا اور لوگ ہمارے گھر میں ایسے آتے تھے افسوس کرنے کے لیے لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد مجھے تو خیر سیاست میں اگر کہیں گی کہ مجھے اس وقت تو میں شاید بہت چھوٹی تھی لیکن یہ جب عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا تو میں تب سے ہی دل سے عمران خان کے ساتھ تھی پھر اس کے بعد میں نے جوئن باقاعدہ پارٹی کی 2007 یا 8 میں اور پھر سلونی بخاری نے مجھے وہاں ڈسٹک اوکارا کا مجھے بنایا بومن ونگ کی پریزیڈنٹ خواتین ونگ کی اس کے بعد جب الیکٹڈ یہ ہوئے الیکشن ہوئے انٹرا پارٹی اس میں بھی میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھی ڈسٹک اوکارا کی اور پھر اس کے علاوہ میں رہتی ویسے میں لاہور میں ہوں لیکن ہماری زمین اور میرے پیرنٹس وہی پہ رہتے ہیں تو بہت زیادہ آنا جانا تو رہتا ہی ہے تو اس کے بعد آپ کو بتائے دھرنے اور جو بھی جلسے اور کون سا جلسہ تھا الیکشن سے پہلے کی بھی بات کرویں 2013 سے بھی پہلے کی بات کرویں جب 2009 میں بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی میں جاتی تھی جب وہاں پہ پشاور میں ڈرونز کے خلاف شاید آپ کو یاد ہو کہ خان صاحب نے وہاں پہ دھرنہ دیا تھا وہاں پہ میں گئی تھی اسلام آباد میں ملتان میں جہاں کہیں جلسے ہوتے تھے یہ 2009,10,11 کی میں بات کر دیں ہر جگہ پہ میں جاتی رہی ہوں پھر اس کے بعد بھی 2013 کے بعد تو پارٹی کافی بوسٹ ہو گئی تھی تو تب سے خان صاحب کے ساتھ ہیں چھوٹے جو بھی جہاں پہ بھی بلایا جہاں دھرنہ تھا جہاں اپنی گھر کو نگلٹ کیا اور وہاں پہ گئے ایون میرا بچہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے پالا ہی نہیں ہے مجھے تو میری دادی نے پالا ہے آپ تو ہر وقت جلسوں میں گئی ہوتی تھی تو یہ ساری باتیں سنی گھر کو نگلٹ کیا تو صرف اس لیے کہ خان صاحب وزیر آزم مان جائیں یہ میرے یقین کریں کہ یہ میرے دل کی اگر کوئی کہے کہ میری سب سے بڑی خواہش جا تھی تو میری خواہش یہ تھی کہ خان صاحب ایک دفعہ وزیر آزم مان جائیں جس دن خان صاحب نے حلف اٹھایا اس دن میں باقاعدہ آنسوں کے ساتھ رو رہی تھی کہ مطلب میری سے جیسے جذبات سے میں رو رہی تھی آنسوں کے ساتھ تو یہ تو مطلب خان صاحب کے ساتھ دل کی جو تھی دل کی گہرائیوں سے افیلیشن تھی اور ہے اور رہی گی انشاءاللہ اور کبھی بھی میں مرتے دم تک بھی میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ سکتی ہوں جب تک خان صاحب ہیں ہم لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں میں میری فیملی اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی رہے ہیں میری ہر نماز کے بعد ہر قرآن شریف پڑھنے کے بعد میری یہ دعا ہوتی ہے کہ جیسے ابھی رمضان گزرے تحجد بھی پڑھتے رہی ہوں آپ یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ میری ہر دعا سے پہلے میں یہ دعا مانتی ہوں اللہ تعالیٰ خان صاحب کی لمبی زندگی ہو اور وہ ہمارے ملک کو بہرانوں سے نکالتے ہیں اس طرح سے ملا تھا لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ملک کو بہرانوں سے نکال کے آج کہاں لاکھڑا کیا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے مہنگائی ہوئی اس لیے کہ وہ ہونی ہی تھی کیونکہ روپے کی ویلیو گر رہی تھی ڈالر سی بڑھ رہی تھی مطلب پہلے پہلے تو یہ سب کچھ ہونا ہی تھا لیکن اب تو بہت اچھا وقت آ گیا اور انشاءاللہ آگے آنے والا اس سے بھی بہت اچھا ہوگا اور یہ میں تو کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتی کہ کبھی خان صاحب ہمارے ساتھ غداری کریں گے ہمارے ساتھ جھوٹ بولنگ اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ بولنگ گے غداری کریں گے وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے وہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی آج اگر قائد آزم کے بعد میں کہوں گی کہ کوئی اگر لیڈر آیا ہے تو وہ عمران خان ہے جو غریبوں کے ساتھ کھڑا ہے اور بلکہ میں تو کل کی بات کروں گی کہ کل میں کسی کام سے میں اور میرا حزبن شالمی گئے ہوئے تھے وہاں ہماری گاڑی میں تھوڑا پرابلم ہوں گے ہم ورکشاپ میں ٹھیک کروانے کے لئے کھڑے ہو گئے وہاں پہ ایک کوئی بندہ تھا جو عمران خان کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا پہ نے بتایا کہ خان صاحب نے اس طرح سکیم شروع کیا یوت کے وہ جو کامجاب جوان کی آپ اس میں سے پیسے اس طرح لے سکتے ہیں ایک ہنر مند جوان جو کہ ایک ہر غریب گھر میں ایک بچے کو وہ ٹیکنیکل ایڈکیشن دیں گے ہنر سکھائیں گے تو وہ جب اس کو یہ بتایا کہ اب آپ کو گھر میں بیٹھ کے تو عمران خان آکر اپلیکیشن نہیں دے کر اس کو فیل اپ کر کے آپ دے دیں آپ کو تھوڑی افر تو خود بھی کرنی پڑے گی تو پھر یقین کریں کہ وہ آنکھوں سے روپڑا کہتا مجھے نہیں پتا تا خان صاحب اتنا کام کر رہے ہیں یہ کچھ میں یہ بھی کہوں گی کچھ میڈیا کا بھی کچھ ہمارے بھی شاید پرسن اس طرح کے نہیں ہیں جو خان صاحب کی تمام تر جو جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کو کھل کے عوام کے سامنے پیش کریں تو مطلب اس طرح ایکسپلین کریں کہ نیچے تک اس کا اثر جائے اب اگر ایک عام مندے کو یہ ہی نہیں پتا کہ وہ اپنے گھر میں ایک بچے کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن سری میں حکومت کے خدشے پر کروا سکتا ہے تو اس نے تو یہی سمجھ رہا ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اگر کوئی ہر جس طرح یہ کرز مل رہے ہیں بغیر دعو سود اور اس طرح تو یہ بھی جب تک ان کو اچھی طرح بتایا نہیں جائے گا تب تک وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے لیکن پھر بھی بہت سے جاننے والے میرے ایسی ہیں بہت سے جاننے والیاں ایسی ہیں جو کہ اس میں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کرزے کے لئے اب دیکھ خان صاحب نے میں ہوں اگر ان کے نزدیک تو انہوں نے مجھے ہی کام کے لئے کہنا ہے جو پارلیمنٹ میں ہیں جو دوسرے لوگ گرد گرد ہیں انہوں نے جو بھی کام کروانا ہے وہ ہر کام خود اکیلے تو نہیں جا سکتا بیورکریسی سے کروانا ہے انہوں نے آگے سے کروانا ہے لیکن اگر میں ہی نہیں کر سکتی میں ہی اگر ایمان دار نہیں ہوں تو میں تو ان کا نام بدنام کرنے والوں میں سے ہو گئی اگر انہوں نے تو مجھے ہی کہنا ہے لیکن اگر میں نہیں پروپر کری تو میں اللہ کے آگے بھی قصور بار ہوں اور اپنے لوگوں کے آگے بھی قصور بار ہوں اب اگر ٹیم کا آپ کہیں گے اب خان صاحب نے ان سے کام کروانے کا کہہ دیا اگر ان میں سے جو ان کو لگا ان کے عزیز ترین دوست ان کے قریب ترین دوست جو تھے اگر ان کو یہ فیل آیا یا کسی نے شکایت کی کہ اس میں کسی کامیں وہ ملوث ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے انکوائری کا حکم اپنے ہی قریبی لوگوں کا دیا ہے کون اس طرح کرتا ہے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ کسی بہت ہی عزیز ترین جو ان کے قریب کھڑے لوگ ہیں ان میں سے کسی کے انکوائری ہوئی کبھی کسی حکومتوں میں جب سے ہم نے اور سب ہلا ہے ہم نے یہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو دیکھا ہے ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کی کبھی انکوائری کرائی ہو ہم ان سے ملنے بھی گئے تھے اور خان صاحب نے باقاعدہ مجھے پہچانتے تھے کیونکہ اکارہ میں صرف ایک میں اس وقت خاتون ہوتی تھی جب بھی کبھی میٹنگز ہوتی تھی یا خان صاحب آتے تھے تو وہاں اس وقت شروع شروع میں میں ہی ہوتی تھی تب اشرا بی بی نے ہمیں زمان پارک میں بلایا تھا تو انہوں نے تب یہ کہا تھا ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی جب ہماری حکومت آ جائے گی تو انشاءاللہ بہت سارے ایسی عہدے ہوں گے بہت ساری ایسی پوزیشنز ہوں گی جہاں پہ آپ خواتین کو جو اتنے اٹھرے سے اتنے سالوں سے خان صاحب کے لئے کام کر رہے ہیں وہ ہمیں وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں ایک اچھی پوزیشن نہیں نہ ہوگی تب تک آپ کچھ پہلے جب میں وہاں پہ کیمپین کے لئے جاتی تھی تو میں وہاں پہ لوگ کہتے تھے اپنے پرابلنز بتاتے تھے تو تب میں ان کو یہ کہتی تھی چونکہ ابھی ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم آپ کا کام ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن جب ہماری کل کو حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے سارے کام ہوں گے تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں اب تو میں وہاں جاتی نہیں ہوں کیونکہ وہ لوگ جو اپنا فائدہ دیکھ کے اس پارٹی میں کبھی کل کو خان صاحب کی ہم حکومت میں نہیں رہیں گے تو وہ کسی اس پارٹی میں چلے جائیں گے جو چڑتے سورج کے پجاری ہیں ان سے وفا کی امید رکھنے کی بجائے جو اصل میں ان کے کارکون ہیں اور ان کے وفادار ہیں ان کو جگہ دیں ان کو اپنے پاس قریب رکھ مطمئن نہیں رہیں گے تو وہ کسی اس پارٹی میں چلے جائیں گے جو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں ان سے وفا کی امید رکھنے کی بجائے جو اصل میں ان کے کارکون ہیں اور ان کے وفادار ہیں ان کو جگہ دیں ان کو اپنے پاس قریب رکھیں تاکہ کل کو وہی لوگ ہوگے کل کو آپ دیکھئے کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی ہماری حکومت اگر اگلی بھی نہیں آتی تو خان صاحب کے قریب ہم لوگ ہی کھڑے ہوں گے وہ لوگ جو تھے فصلی بھٹیرے وہ سب کے سب اڑ جائیں گے موقع دیکھ کے محل دیکھ کے کہاں ان کو لالچ ہے کہاں سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ وہاں چلے جائیں گے ہم لوگ خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے